اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں میری بیوی کے ہاں بچہ ہونے والا تھا لیکن وہ عجیب باتیں کرتی اور کہتی کہ یہ تمہارا نہیں ہے تم کو اسے اس کے باپ کو دینا ہوگا کیونکہ وہ ہی اس کا خیال رکھے گا میں سمجھا کہ شاید وہ امید سے ہے تو ایسا رییکٹ کر رہی ہے دو ماہ بار جب بچے کی پیدائش ہوئی تو میرے تو ہوش ہی اڑ گئے کیونکہ وہ بچہ واقعی میرا نہیں بلکہ وہ تو میرے بڑے میرا سردر سے پھٹا جا رہا تھا کیا ہو گیا تھا میرے گھر والوں کو کس کی بات پر یقین کر رہے تھے کیا انہیں میں جھوٹا لگ رہا تھا کہتے ہیں کہ یہ مرد کا معاشرہ ہے عورت مسلومیت کی دیوی ہے مگر نہیں ایسا نہیں ہے لوگ جھوٹ کہتے ہیں عورت اگر کسی مرد کو برباد کرنے پر آئے تو کہیں کا نہیں چھوڑتی اپنے آنسوں کے ہتھیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جھوٹ کو بھی سچ ثابت کر دیتی ہے میرے ساتھ بھی اس دھوکے باس لڑکی نے یہی کچھ کیا تھا لیکن حیرت مجھے اپنے گھر والوں پر ہے انہوں نے کیسے مجھ پر شک کیا کہ میرے باپ کو اپنے خون پر بھروسہ نہیں تھا یا میری ماں کو اپنی تربیت پر شک تھا اس دھوکے باس لڑکی کے چھوٹے آنسوں نے مجھے ایک پل میں بد کردار ثابت کر دیا تھا خون کے آنسوں رو رہا تھا نکاح خان نے جب مجھ سے پوچھا کیا تمہیں رومیسہ اپنے نکاح میں قبول ہے تو میں نے سب سے پہلے اپنی والدہ کی جانب نام آنکھوں سے دیکھا تھا وہ مجھے تاسوں سے دیکھ رہی تھی جیسے میں ہی گناہ گار ہوں میرا جی چاہا کہ بھاگ جاؤں یہاں سے مجھے اس لڑکی سے نفرت اتنی نہیں تھی جتنی گھینہ آ رہی تھی اگر مجھ پر ایک قتل ماف ہوتا تو میں اس لڑکی کا کر ہی دیتا کیسے دھوکے باس تھی وہ اور شکل سے کیسی معصوم لگتی تھی مجھے ذرا افسوس نہ ہوتا اگر وہ اپنے اصل روپ کے ساتھ میرے سامنے آتی ابھی مہینہ پہلے ہی تو میری اممہ اس پر ترس کھا کر ہمارے اپنے گھر لائی تھی کیسی معصوم شکل بنائے وہ دری سہمی سی روئی روئی ایک کونے میں اپنے کپنوں کی پوٹلی پکڑے یوں بیٹھی تھی کہ دنیا جہاں کا کہ دنیا جہاں کا ظلم بس اسی پر ہوا ہو اس وقت تو میں بھی اس کے اندر چھپے چال باز چہرے کو دیکھ نہیں پایا تھا گھنی میزنی لڑکی نے کیسے ایک مہینے میں اپنی دینداری کے چھنڈے سب کے دلوں میں گاڑ کر خود کو کیسے سچا بنا لیا تھا میں نے اپنی آنکھوں کی نمی کو چھپاتے ہوئے کہا مجھیں وہ لڑکی اپنے نکاح میں قبول ہے لیکن یہ اقرار صرف زبان سے میرے دل میں تو اس وقت اس لڑکی کے لیے شدید نفرت تھی نکاح کے اجابوں قبول ہوتے ہی ٹرائنگ روم سے باہر نکلتے ہوئے گھر سے ہی میں باہر نکل گیا تھا میرے اندر اس وقت نفرت کا تلاتم خیز دوفان تھاٹھے مار رہا تھا میں جس قدر غصے میں تھا اگر وہ لڑکی ابھی میرے سامنے آ جاتی تو یقیناً آج میرے ہاتھوں اس کا قتل ہو ہی جاتا میں بے وقت سڑکوں پر اپنی بائیک توڑا رہا تھا رات تین بجے تک میں وقت سڑکوں پر گھومتا رہا میرا گھر میں قدم رکھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا اگر میں گھر جاتا تو یقیناً جس طرح سے مجھ سے زبردستی نکاح کروایا گیا مجھے زبردستی کمرے میں بھی پھیج دیا جاتا میں ایسا کوئی رشتہ بنانا ہی نہیں چاہتا تھا جو مجھے اتنی زلط اور میری کرداش کشی کے بعد ملا ہو ایک ماہ پہلے مجھے اس لڑکی سے اتنی ہمدردی تھی کہ مجھے لگتا تھا یہ مظلوم سی لڑکی ہے مریبہ امہ کے کسی دور کے رشتہ دار کی بیٹی تھی جس کی ماں کی تازیت پر میری والدہ گاؤں گئی تھی مریبہ کے والد اس کے بچپن میں انتقال کر چکے تھے اور والدہ ایک مہینہ پہلے میری امی بہت ہمدرد خاتون تھی اس لئے مریبہ کو اپنے ساتھ لے آئیں اس کی عمر اٹھارہ سال تھی اور میری عمر اٹھائیس سال یہ لڑکی مجھ سے دس سال چھوٹی ہوگی میں نے تو کبھی اس کو ایسی کسی نظر سے دیکھا تک نہیں تھا کیونکہ میں اپنے آفس میں اپنی ایک کولیگ کو پسند کرتا تھا میری والدہ کو بھی سکینہ بہت پسند تھی میرے لئے مریبہ ہمیشہ چھوٹی بہنوں جیسی تھی کیونکہ سگی بہن میری کوئی تھی ہی نہیں اب بھی یہ نہیں کہ میں نے کبھی اس سے بات نہیں کی تھی ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے اس لئے کسی کام کے لئے میں اسے کہہ دیتا تو وہ فوراں سے کر دیتی تھی اکثر کچن میں امی اور بڑی بھابی کے ساتھ مریبہ ہاتھ بٹاتی تھی میں اس کو چائے کا کہہ دیتا کبھی بزار سے کوئی کھانے کے چیز جب میں بھابی کے لئے لاتا تو اس کو بھی دے دیتا تھا کہ یتیم اور مظلوم سی لڑکی ہیں خوش ہو جائے گی ہمارے گھر میں جو بات سب کو اس لڑکی میں پسند آئی تھی وہ یہ تھی کہ مریبہ پانچ وقتی نمازی تھی ہر وقت سر پر دبٹہ باندھے رکھتی تھی فابندی سے قرآن پاک پڑھتی تھی اور نگاہیں نیچی رکھتی تھی امی مریبہ سے بلکل بیٹیوں جیسا پیار کرتی تھی ایک دن مجھے اور بھائی سے کہنے لگی کہ تم لوگ مجھے مہانہ خرچہ دیا کرو میں اس لڑکی کا جہیز بناوں گی اس کی شادی بہت اچھی جگہ پر کروں گی میں نے تو امی کو دس ہزار سے زیادہ دیئے صرف مریبہ کے جہیز کے لئے دیئے تھے لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ میرے ساتھ اتنا بڑا ڈراما کر جائے گی ایک ہی دن میں یہ لڑکی مہمان سے مالکن بن بیٹھے گی اور وہ بھی مجھ پر گھٹیا الزام لگانے کے بعد تو یہ ممکن نہیں تھا اور اگر وہ یہ سوچ رہی تھی اپنے حسن کا جادو مجھ پر چلا کر میری بیوی بن بیٹھے گی تو بھی اس کی خام خیالی تھی میں مر کر بھی اسے کبھی بیوی کی حیثیت سے قبول نہ کرتا جس کی شکل سے ہی مجھے نفرت تھی میں گھر میں داخل ہوگا تو توقع کے این مطابق میری والدہ سامنے بیٹھی تھی مجھے غصے سے دیکھ کر بولی کہاں گئے تھے تم غصے میں تو میں بھی بہت تھا لیکن اپنی ماں کے ساتھ بتتمیزی نہیں کر سکتا تھا اس لیے میں نے کوئی جواب نہیں دیا امی مجھ سے کہنے لگی کہ جو گناہ تم نے کیا ہے اس پر ہم نے ایک جائز رشتے کی مہر لگا دی ہے اب جا کر اسے نبھاؤ اس رشتوں کا جائز اور حلال طریقے سے میری والدہ اس وقت بھی غصے میں تھی میں نے کہا کہ مجھ پر اس لڑکی نے چھوٹا الزام لگایا ہے آپ لوگ میرا زبردستی نکاح تو کر سکتے ہیں لیکن رشتہ میں کبھی اس کے ساتھ نہیں نبھاؤں گا میں کبھی بھی اسے بیوی ہونے کا کوئی حق نہیں دوں گا وہ آپ کی ذمہ داری ہے میری طرح سے بھاڑ میں جائے یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا رات کے تین بچ رہے تھے اور وہ ایک سرخ سادہ سا لباس پہنے میرے بیٹ پر بیٹھی تھی مجھے تو اسے دیکھ کر ہی آگ سی لگ گئی تھی میرا فشارے خون بلند ہونے لگا دماغ کی رگیں تن گئی تھی میں نے پوری کمہ سے دروازہ بند کیا تھا وہ ڈر کر سمٹی تھی اب بھی اس کا وہ معصوم سا چہرہ دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کتنی چلاک اور ایار لڑکی ہے مجھے خوف سدہ آنکھوں سے دیکھ کر اس نے نظریں چھکا لی میرے اندر تو ایسی آگ لگی ہوئی تھی کہ جی چاہاں اس لڑکی کا حشر بگاڑ کر رکھ دوں میری آنکھیں رات دیر تک جاکنے اور غصہ سب ضبط کرنے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی میں بڑے جارہنہ انداز سے اس کی طرف بڑا تھا میں جیسے ہی اس کے پاس پہنچا وہ ڈر کر پیچھے ہٹی تھی شاید اسے میرے غصے کا اندازہ ہو گیا تھا میں نے کہا ابھی کے ابھی اٹھو میرے بیٹ سے اور نکلو باہر میرے کمرے سے خبردار جو آئندہ تم مجھے اس کمرے میں نظر آئی میں اس قدر اشتعال میں تھا کہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا کر بیٹھتا وہ فوراں سے کھڑی ہو گئی پھر نظریں جھکائے وہ ٹپ ٹپ آنسو میرے سامنے بہانے لگی جن آنسووں سے اس نے میرے گھر والوں کو بے وقوف بنایا تھا اس کے جھوٹے فریبی آنسو دیکھ کر میں تیش میں آ گیا میں نے کہا بند کرو اپنے یہ جالی آنسو یہ تسوے ان لوگوں کو جا کر دکھاؤ جو تمہاری ایاری سے واقف نہ ہوں مجھے نفرت ہے تم سے اگر تم ایک منت بھی مزید میرے کمرے میں مجھے نظر آئی تو جان سے مار دوں گا تمہیں میری بات سن کر وہ اپنے ہاتھوں کی پوش سے آنسو صاف کرتے ہوئے چلی گئی میں غصے سے اپنے بیٹ پر لیٹ گیا میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھومنے لگا جس نے مجھ سے ذلت کی اتھاگ گرائیوں میں گرا دیا تھا میں کل آفیس سے واپس آیا تو امی بہت پریشان تھی کہنے لگی مریبہ کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اسے الٹیاں ہوئے جا رہی ہیں نہ جانے باسی کھانا کھا لیا ہے اس نے امی منیبہ کی وجہ سے فکر مند تھی مجھے بھی اس پر ترس آنے لگا کہ یتیم بچی ہیں شاید اس لیے ہمارے گھر میں جھجک محسوس کرتی ہے نہ جانے کیا کھا بیٹھی ہے میں آفیس سے تھکا ہوا آیا تھا لیکن پھر بھی امی کے ساتھ منیبہ کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا میں لیڈی ڈاکٹر کی کمرے کے باہر ہی امی کا انتظار کر رہا تھا جب امی لیڈی ڈاکٹر کے کمرے سے باہر منیبہ کے ساتھ نکلیں تو امی کی اڑی ہوئے رنگر دیکھ کر میں کچھ تذبذب کا شکار ہو گیا تھا میں نے پوچھا منیبہ ٹھیک تو ہے امی کہنے لگی چلو یہاں سے میرے سر میں دہت درد ہو رہا ہے میں نے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا امی آپ تو ٹھیک تھی امی نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور منیبہ کا ہاتھ پکڑ کر کلینک سے باہر نکل گئے مجھے امی کا روائیا کچھ عجیب و غریب سا لگا تھا میں ان کے پیشے ہی باہر نکل آیا لیکن وہ منیبہ کا ہاتھ پکڑے بڑے تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی منیبہ کی رنگر بھی اڑی ہوئی تھی اور وہ بری طرح سے بندھاواز تھی میں ان دونوں کی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا ایسے بھی کیا ہو گیا تھا وہ دونوں چپ تھی میں نے اپنی ماں کو کبھی بھی اتنا پریشان نہیں دیکھا تھا جتنا وہ اس وقت پریشان تھی گاڑی میں نے گھر کے سامنے کھڑی کی امی نے منیبہ کو نیچے اترنے کا کہا اور خود بھی تیزی سے گاڑی سے نیچے اتر کر امی اس کا ہاتھ پکڑے گھر کے اندر چلی گئی اور جب میں لاؤنچ میں آیا امی منیبہ کے کمرے میں سے جا چکی تھی میں وجہ تو نہیں جانتا تھا لیکن جس طرح سے میری ماں رد عمل اختیار کر رہی تھی مجھے کچھ گڑھ بڑھ کا احساس ہونے لگا ضرور کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا ہے جو میری ماں اتنی فکرمند تھی اتنی پریشان تھی امی کئی گھنٹے سے منیبہ کے کمرے میں ہی تھی اب تو بھابی بھی اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر آ گئی تھی بھائی اور اببو بھی گھر آ چکے تھے کھانے کا وقت ہو چکا تھا لیکن امی کمرے سے باہر نہیں آئی بھائی ہم سب کو ہی اس بات کی تشویر سے لگ گئی تھی کمرے میں کیا ہو رہا ہے کہ امی ابھی تک کمرے میں ہے اببو نے مریبہ کے کمرے کا دروازہ کھٹ کٹایا امی نے دروازہ کھولا لیکن امی کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی جیسے وہ رو رہی ہوں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ امی بس مجھے ہی گھورے جا رہی تھی اببو نے امی سے پوچھا کیا وجہ ہے کیوں پریشان ہو لیکن میں نے کوئی جواب نہ دیا اور سیدھا وہ میرے پاس آ گئی اور ایک زور تار تھپڑ میرے مو پر دے مارا مجھ سمیت بھائی اور اببو اور بھابی بھی امی کے اس رد عمل پر حیران ہوئے تھے میں تو بری طرح سے گڑھ بڑھا کر ہی رہ گیا تھا میں تو ابھی اسی کشمہ کش سے باہی نہیں آئے تھا مجھے تھپڑ پڑا کس بات پر ہے کہ امی نے میرا گریبان پکڑا اور جنجوڑ کر رکھ دیا کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آئی یتیم بچی کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہوئے یہ سن کر میں ششدر سا رہ گیا میرا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا میں نے کہا میں نے اس لڑکی کے ساتھ کیا ظلم کر دیا ہے لیکن امی پر تو نہ جانے کونسا میرا جنون سوار ہو چکا تھا مجھے بری طرح سے جنجوڑے جا رہی تھی بھائی نے آگے بڑھ کر امی کو پکڑ کر پیچھے کیا ابو بھی پریشان ہوئے کہنے لگے کہ آخر ہوا کیا ہے امی نے کہا کہ اس نے منیبہ کے ساتھ گناہ کیا ہے اور وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے یہ الفاظ تھے کہ ذلت کا زورتار تماشا جو میری قیرت پر میری ہی ماں نے مارا تھا میں حیرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں میں اور منیبہ میں نے بے ساختہ منیبہ کی طرف دیکھا تو وہ نظریں چڑھا گئی میری بھابی نے حیرت سے اپنے موں پر ہاتھ رکھا تھا ابو بھائی سب بھی حیرت کی تصویر بنے ہوئے تھے میں نے کہا یہ کیا بکواس کر رہی ہے یہ لڑکی چھوٹ بول رہی ہے یہ میں نے تو اس کو کبھی میلی نظر سے دیکھا نہیں میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا یہ اپنا گناہ مجھ پر ڈال رہی ہے ہو سکتا ہے یہ جہاں سے آئی ہے وہی سے موں کالا کر کے آئی ہو یہ الفاظ میں نے بھی ادا کیے ہی تھے کہ میری ماں نے ایک اور تھپڑ کھینچ کر میرے موں پر مارا تھا خبردار جو تم نے کسی پاک دامن لڑکی کے کردار پر انگلی اٹھائی تو میری والدہ مجھے ہی غلط سمجھ رہی تھی میں تو غصے سے بے پھرسا گیا تھا یہ لڑکی مجھ پر بہتان لگا رہی ہے اس کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں نے اس کے ساتھ گناہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ لڑکی اس حد تک بھی چاہ سکتی ہے اس لڑکی نے اپنے مرے ہوئے ماں باپ کی قسم کھائی کہ میں نے ہی اس کے ساتھ بدکاری کی ہے یہ بات ایسی تھی وہ سب کے سامنے سچی ہو گئی تھی ظاہر سی بات ہے کوئی بھی انسان اپنے مرے ہوئے ماں باپ کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا تھا لیکن مجھے حیرت اس پر بھی ہوئی کہ وہ جھوٹی قسم کھا چکی تھی میری منت سماجر پر بھی کسی کو میری بات پر یقین نہیں آیا تھا امی نے کہا میرے والد اور بھائی بھی یہی کہنے لگے میں سب کو اپنی بے گناہی کا یقین دلاتا رہا لیکن اس چالباز لڑکی کے جھوٹے آنسو مجھے سب کی نظروں میں جھوٹا کر گئے تھے میری آنکھوں سے آنسو بہت نکلے تکیہ بگونے لگے تھے اچانک ہو جانے والے اس نکاح کی خبر میرے آفس میں بھی پہنچ چکی تھی سکینہ مجھے برا بلا کہنے لگی تھی کہنے لگی میں تو تمہیں بہت نیک اور شریف انسان سمجھ رہی تھی لیکن تم تو بہت ہی گھٹیا نکلے میری عزت کا جنازہ میری محبت کے سامنے بھی نکل چکا تھا میں نے اب اپنی صفائی میں کہنا چھوڑ دیا تھا مجھے سب ہی تاسو پری نظروں سے اور ناپسندیدگی سے دیکھ رہے تھے میرا دل تو جیسے سکینہ کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر ہی مر چکا تھا میں جب گھر پر پہنچا مجھے سامنے مریبہ نظر آ گئی تو میرا دل جل کر خاک ہونے لگتا میں نے کہر بھری نظروں سے اسے دیکھا اور وہ مجھے دیکھ کر سہم سی جاتی یا سہم جانے کا ناٹک کرتی تھی لیکن اب وہ مجھ سے چھپنے لگی تھی رات کو میرے ذہن پر سکینہ کی باتیں ہتھوڑے کی طرح سے لگ رہی تھی میرا غصے سے برا حال تھا میرا چیچہ ہاں جیسے ہی اس لڑکی نے میرے کردار کی دھچیاں اڑائی ہیں نشانہ بنایا جاتا ہے تو کیسی عذیت دی جاتی ہے میرے اندر کا جانور اس لڑکی کے الزامت نے جگا دیا تھا رات کے تین بچ رہے تھے میں جانتا تھا کہ وہ سٹور روم میں سوتی ہے اس لئے میرا رخ وہیں پر تھا میں نے دھیرے سے سٹور روم کے دروازے کو دستک دی کچھ ہی دیر بعد مندی مندی آنکھوں سے وہ دروازہ کھولے مجھے دیکھ کر فوراں سے چونک سی گئی لیکن میں نے اسے کچھ سوچنے کا موقع ہی نہ دیا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گیا وہ مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتی مجھ سے کہنے لگی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں لیکن میری آنکھوں میں تو خون سوار تھا اس لڑکی کی وجہ سے سکینہ مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی میری محبت عزت سب کچھ مجھ سے چھن چکا تھا پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ میں اس لڑکی کو بخش دیتا میں نے اسے اپنے کمرے میں لے جا کر اسے بیڈ پر دھگیلا تھا پھر اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا وہ ہر درجہ پریشان لگ رہی تھی میں نے کہا آج تمہیں بتاتا ہوں کہ بدکاری کیا ہوتی ہے کیسے کی جاتی ہے میرے الفاظ سن کر وہ رونے لگی اس کی رنگت پل بر میں پھیکی پڑ گئی تھی کہنے لگی خدا رہ مجھ پر ظلم نہ کرنا جو پہلے کیا تھا میں وہ عذیت دوبارہ نہیں سہ سکتی مطلب وہ اس دنہائی میں بھی مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی میں نے کہا اپنی بکواس پند کرو یہاں میرے اور تمہارے سوا بس اللہ ہے مجھے سچ سچ بتاؤ تم نے مجھ پر الزام کیوں لگایا لیکن وہ کہنے لگی میں سچ کہہ رہی ہوں آپ ہی نے میرے ساتھ گناہ کیا ہے آپ ہی میرے کمرے میں آئے تھے میرا اللہ گواہ ہے میں سچ کہہ رہی ہوں مجھے اس کی ڈھٹائی پر غصہ آنے لگا وہ میرے کمرے سے باہر چلی گئی کچھ دن بعد مجھے بھائی نے مشورہ دیا کہ میں اس بچے کی ولادت تک انتظار کروں اس بچے کے دینے سے بچہ کا ثابت ہو جائے گا سچ مجھے یہ مشورہ اچھا لگا تھا میں سوچ چکا تھا کہ دینے سے ثابت ہو سکتا ہے اس لیے میں چپ ہو گیا لیکن ایک عجیب سی بات ہونے لگی تھی جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرے بھائی اور بھاوی بہت خوش نظر آ رہے تھے ایک بار مجھ سے بھائی نے کہا کہ تم اس لڑکی کے گناہ کو مت پالو جیسے ہی وہ بچہ ہو مجھے دے دینا ہم بے اولاد ہیں اسے پال لیں گے اور تم اس لڑکی کو چھوڑ کر سکینہ سے شادی کر لینا اس کی ڈی آئینے کی رپورٹ سے تم سچے ثابت ہو جاؤ گے مجھے اس بات سے کوئی غرص نہیں تھی کہ وہ بچہ کون پالتا ہے مجھے بس اپنی بے گناہ ہی ثابت کرنی تھی لیکن ایک بات جو میں نے محسوس کی تھی میں دیکھ رہا تھا کہ میری بھابی منیبہ کا بہت حیال رکھ رہی تھی لیکن وہ چپ چپ سی تھی منیبہ پہلے سے بہت کمزور سی ہونے لگی تھی اس کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے تھے ہر وقت جائے نماز پر بیٹھے روتی رہتی تھی مجھے لگتا اپنے گناہ کی معافی مانگ رہی تھی وہ سٹور میں زمین پر سوتی تھی لیکن مجھے کبھی اس پر ترس نہیں آیا تھا منیبہ کے ہاں بیٹا ہوا تھا اس دن بھائی بھابی کی خوشی قابل دید تھی لیکن میں نے اس بچے کو دیکھا تک نہیں تھا بس اپنی رپورٹ کروائی جس سے یہ ثابت ہو چکا تھا کہ وہ بیٹا میرا نہیں تھا میں سچا ثابت ہو چکا تھا میں نے اپنی رپورٹ سکینہ کو وٹس ایپ کر دی سب ہی مجھ سے اب شرمندہ تھے منیبہ کا بیٹا بھابی نے رکھ لیا تھا مجھے منیبہ سے کوئی غرض نہ تھی امی مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر تو میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا میں نے جواب نہ دیا میں نے کہا جیسے ہی وہ لڑکی ٹھیک ہوتی ہے اسے یتیم کھانے بھی جوا دیں مجھے اب وہ گھر پر نظر نہ آئے امی چپسی ہو گئی تھی پھر کہنے لگی منیبہ کی حالت ٹھیک نہیں ہے میں نے کہا اسے اپنے جھوٹ کی سزا مل رہی ہے اچھا ہے مر جائے وہ میں نے یہ کہہ تو دیا تھا لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ لفظ مجھے بات میں کتنا تڑپائیں گے امی کہنے لگیں ایسا مت کہو وہ تم سے ملنا چاہتی ہے اس سے مل لو ڈاکٹر اس کی حالت سے پر امید نہیں ہے اس کی آخری خواہش بوری کر دو امی نے روتے ہوئے میرے سامنے ہاتھ چھوڑ کر کہا تو میں مان گیا ورنہ میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا میں منیبہ کے کمرے میں چلا گیا وہ کھینج کھینج کے سانس لے رہی تھی پہلی بار اس کی حالت دیکھ کر میرا دل اندر سے تڑپا تھا پہلی بار میں اس کی طرف بٹتے ہوئے اپنے قدم روک نہیں پایا تھا میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا وہ مجھے دیکھ کر ذرا سا مسکرائی کہنے لگی آپ سچے ثابت ہوگے لیکن میں چھوٹی بھی نہیں ہوں اس رات میرے پاس ایک شخص آیا تھا سٹور روم میں کھوپندیرہ تھا میں سو رہی تھی کہ جب کسی نے میرے مو پر ہاتھ رکھا تھا اور ہاتھ تب اٹھایا جب وہ مجھے پمال کر چکا تھا اندھیرے میں میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی جاتے ہوئے اس نے کہا میں مظہر ہوں لیکن اگر تم نے میرا نام لیا تو بہت پچھتا ہوگی مظہر آپ ہی کا نام ہے میں اس وقت موت کے بہت قریب ہوں اس لیے آپ سے چھوٹ نہیں کہہ رہی وہ آپ جیسی ہی آواز سی وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی اس کے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر بہ رہے تھے پہلی بار میری آنکھیں اس کی حالت پر بھر آئی تھی میں نے اس کے لرستے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھاما تھا مجھے وہ چھوٹی نہیں لگ رہی تھی اگر میں سچا تھا تو غلط وہ بھی نہیں لگ رہی تھی میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کونسا جذبہ تھا لیکن میں بے اشتیار اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں پر لگا چکا تھا لیکن اگلی ہی لب میں اس کا ہاتھ بے جان ہوا تھا وہ مر چکی تھی میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا اس کی آنکھیں کھلی ہوئیں تھیں آنکھوں سے آخری بار بھی آنسو بہ کر گرے تھے میں نے اسے بہت بار پکارا لیکن وہ بے جان ہو چکی تھی مجھے اس کے مر جانے کا افسوس اس قدر کیوں ہو رہا تھا یہ میں نہیں جانتا تھا لیکن میرا اپنے آنسو پر اختیار نہ تھا بہت دن لگے تھے مجھے سنبھلتے ہوئے وہ شخص کون تھا یہ کوئی نہیں جان پایا جس نے منیبہ کے ساتھ زیادتی کی تھی اور میرا نام لیا تھا میری شادی سکینہ سے ہو گئی لیکن میں خوش نہیں تھا حالانکہ وہ میری محبت تھی پھر بھی مجھے اس کی سنگت کی کوئی خوشی نہیں تھی میں نہ جانے کیوں سکینہ کے چہرے پر منیبہ کے نقوش دھونڈنے لگتا تھا منیبہ ہر وقت میرے حواسوں پر سوار رہنے لگی تھی مجھے اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی ایک بار میں اپنے کمرے سے باہر آیا تو بھائی اور بھابی کے کمرے سے لڑنے کی آوازیں آنے لگی بھابی کہہ رہی تھی کہ خبرتار جو مجھے بانجھ ہونے کا تانہ دیا تو میں نے بڑی قربانی دے کر یہ بچہ حاصل کیا ہے ورنہ کونسی عورت ہوگی جو اپنے شور کو گناہ کے لیے اکسائے اگر میں تمہیں منیبہ کے پاس نہ بھیجتی تو آج تمہارا بیٹا تمہارے پاس نہ ہوتا یہ سن کر میں چکرا کر رہ گیا تھا تو وہ بھائی تھے جنہوں نے اس مسلم لڑکی کے ساتھ یہ ظلم کیا تھا اور نام میرا لے لیا وہ بھی اپنی اولاد کے حصول کے لیے رات کے چار بچ رہے تھے اور میں منیبہ کی قبر پر بیٹھا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا وہ سچی تھی اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا کاش میں یہ نہ کہتا کہ منیبہ مر جائے کاش میں اس سے اپنے کیے روئیے کی معافی ہی مانگ لیتا کاش کہ میں اس سے سچ جاننے کی کوشش کرتا ایک بار تو اس سے پوچھتا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا میں وہاں بیٹھا زارو کتار رو رہا تھا اس بات کو کئی سال گزر چکے ہیں میں روز منیبہ کی قبر پر آ کر ایسے ہی بے اختیار روتا ہوں نہ جانے مجھے پچتاوا ہے یا کوئی اور جذبہ میں نے محبت سکینہ سے کی تھی لیکن منیبہ سے عشق اس کے مرنے کے بعد کر بیٹھا تھا جو مجھے روزانہ منیبہ کے پاس لے آتا تھا میں اسے بھول بھی نہیں پا رہا تھا اس کا خیال ساری زندگی میرے ساتھ ہی رہتا